ناجنگ رامی اندرونی خبروں اور تجزیوں کی سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سب سے پہلے خوجی ٹی وی سرچ کیا کریں کیونکہ خوجی کی ٹیم سب سے پہلے خوج لگاتی ہے تو آئیے چل کر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو عمران خان کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں بہتی بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آگئی ہے خبر یہ ہے کہ عمران خان نے سیاسی شترنج کی بسات پر آخری چال بھی چل دی ہے آئی ایس آئی کے عام ترین شخصیت کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آگئی چونکہ معاملہ پاکستان اور پاکستان کی خودمختاری کا ہے اس لیے کوئی خود کو کتنا ہی نیوٹرل رکھنا چاہے وہ نہیں رکھ سکتا عمران خان خود اکثر مثال دیتے ہیں کہ اگر گھر میں چور گھسنے لگے ہوں تو چوکیدار انہیں گھر والوں کے ساتھ مل کر روکتا ہے آئی ایس آئی کی عام ترین شخصیت کی جانب سے عمران خان کی کھل کر حمایت کرنے کے اعلان نے ایک طرف تو خان کے ووٹرز اور سپورٹرز کا جوش جذبہ بڑھا دیا ہے وہیں دوسری جانب امپورٹڈ حکومت پر بجلی گرا دی ہے بلکہ یوں کہیں کہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کو زلزلے کے شدید جھٹکے لگ رہے ہیں اب عوام خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپریشن رجیم چینج میں پاکستان کے خلاف کس قدر بڑے لیول پر سازش کی گئی ہے آئی ایس آئی پاکستان کی نہ صرف پہلی دفاعی لائن ہے بلکہ اس کے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں اب اگر آئی ایس آئی سے تعلق رکھنے والے ایک اہم ترین افسر کھلم کھلا عمران خان کے حق میں نہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ باقاعدہ عمران خان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ کپتان اور اس کے بیانیے کی چیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کھلم کھلا حمایت کرنے والی یہ آئی ایس آئی کی اہم ترین شخصیت کون ہے اور اس نے عمران خان کے حق میں کیا بیان دیا اس پر آگے چل کر آپ کو بتائیں گے پہلے یہ بتائیں کہ اس اہم ترین شخصیت کے بیان کا ایسا اثر ہوا ہے کہ مخالفین کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہیں اور پنجاب میں زمنی انتخابات سے پہلے ہی عمران خان نے میدان مار لیا ہے اس اہم ترین شخصیت نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلرانہ فیصلہ کیا ہے یہ ہرگز کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس وقت ملک میں جو ماحول ہے اس میں خود کو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا کرنا اور عمران خان کا سپائی کہلوانا سمجھیے خود کو آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے وہ خراجت تحسین کے مستحق ہیں دوستو جیسے اس اہم ترین شخصیت نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں بیان دیا اور ان کے بیانیے کو آگے لے کر چلنے کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے سوات کے زمنی الیکشن میں میدان مار لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخواہ کے حلقے پی کے سات سوات میں گزشتہ روز زمنی انتخابات ہوئے یہ سیٹ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار وقار خان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی اس پر ہونے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کھڑی تھی جو سولو فلائٹ کر رہی تھی جبکہ دوسری جانب مکس اچار پارٹی یعنی پی ٹی ایم کی تیرہ جماعتیں تھی لیکن پی ٹی آئی نے ان تمام جماعتوں کا جنازہ نکال دیا سوات میں عوام نے بلے پر ٹھپا لگا کر بتا دیا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور پہلی مرتبہ کوئی حکومت کیپی میں دوبارہ برسے اقتدار آ سکی تو وہ پی ٹی آئی ہے پی کے ساتھ میں پی ٹی آئی کے امیدوار فضل مولا اٹھارہ ہزار بیالیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پی ٹی ایم کے حمایت یافتہ امیدوار حسین احمد چودہ ہزار چھ سو پیسٹھ ووٹ لے سکے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تیرہ جماعتوں کے حمایت یافتہ امیدوار کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا عمران خان کے مقابلے میں یہ ٹبر تیرہ کی بجائے ایک سو تیرہ جماعتی اتحاد بھی بنا لے تب بھی ان کی دال نہیں گلنے والی ووٹوں کی گنتی کے دوران اے این پی کے کارکنوں نے آر او آفس کے سامنے ہنگامہ آرائی کی اور آفس کا گھراؤ کر لیا لیکن جب عوام اپنا فیصلہ سنا چکے تھے تو پھر یہ کچھ بھی کرتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف خیبر پختونخواہ میں ہی نہیں کپتان نے سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو ناکوں چنے چبوا دیا ہے سندھ کے چودہ ازلا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوران بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے دن بھر گنڈا گردی بدماشی اور مار دھاڑ کا سلسلہ جاری رہا لیکن اس کی باوجود پی پی کے گڑ سے تحریک انصاف نے متدد یونین کاؤنسلز میں کامیابی سمیٹھی اندرونے سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں اس قدر دھانلی کی گئی کہ رات کو گیارہ بجے بھی خیر پور کے ایک پولنگ سٹیشن میں ٹھپے لگائے جا رہے تھے اس کے باوجود مٹھی عمر کوٹ اور سکھر وغیرہ سے پی ٹی آئی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے سندھ حکومت نے ریاستی وسائل اور طاقت کا خوب استعمال کیا جس پر ایم کیو ایم نے میر پور خاص اور سکھر کے شہری علاقے ہاتھ سے جاتے دیکھ کر خوب احتجاج کیا سابق میر کراچی وسیم اختر نے حکومت سے علیدگی اختیار کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی ویسے بھی ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ یہ غیر فطری اتحاد اور حکومت بس چند دن کی مہمان ہے اس کے بعد ان کے تابوت میں آخری کیل چھکنے والی ہے گزشتہ روز عمران خان نے لاہور میں توفانی دورے کیے کپتان نے چار حلقوں میں جا کر انتخابی جلسوں سے خطاب کیا جس سے پی ٹی آئی چھوڑنے والے لوٹوں کی کامپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت ملک میں تحریک انصاف کے حق میں فضاء بن چکی ہے ایسے میں عمران خان کا حلقے میں آنا اور جلسے کرنا ان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ہے دوستو اب ہم آتے ہیں ہماری ٹاپ سٹوری کی جانب کہ آخر وہ کون سی آئی ایس آئی کی عام ترین شخصیت ہے جو اب بازابتہ طور پر تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہے جب سے اس عام ترین شخصیت کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبر سامنے آئی ہے مریم نواز کی تیار کردہ گالم گلوچ برگیڈ سب کام کاج چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئی ہے اس کی دیکھا دیکھی لنڈے کے لبرلز اور نام نہاتھ جمہوریت پسند میدان میں آگئے ہیں اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور آرمی کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر آرمی کی جانب سے کہا جائے کہ ہم نیوٹرل ہیں یا یہ بیان دیا جائے کہ سازش نہیں ہوئی یا پھر یہ کہا جائے کہ سٹاک مارکیٹ میں بہتری آگئی ہے اس پر گالم گلوچ برگیڈ کے لوگ موں میں دہی جمع لیتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی خبر پی ٹی آئی کے حق میں ہو تو انہیں آئین قانون اور جمہوریت یاد آ جاتی ہیں اور عمران خان کے بغز میں اندھے یہ نام نہاتھ دانشور پی ٹی آئی اور عمران خان کی آڑ میں پاک فوج یا اس کے افسران پر بھی زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں نظرنگرامی پی ٹی آئی کے حق میں کمپین چلانے والی اس عام ترین شخصیت کا نام ہے زہیر الاسلام بابر جی ہاں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام بابر اس وقت لیفٹینٹ جنرل فیض حمید اس عہدے پر فائز ہیں جبکہ ماضی میں جنرل زہیر آئی ایس آئی کی کمان سنبھال چکے ہیں اس سے پہلے وہ کور کمانڈر کراچی بھی رہ چکے تھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل زہیر الاسلام کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حمایت کرنا وقت کی ضرورت ہے انہوں نے پی ٹی آئی امیدوار شبیر اوان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جس کا احتمام انہوں نے کہوٹا کے علاقے مٹور میں آبائی گھر میں کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی امیدوار شبیر اوان کی حمایت کا اعلان کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی امیدوار کے لیے باقاعدہ الیکشن مہم شروع کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حمایت کرنا وقت کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کے لوٹے رکنے اسمبلی کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی سیون راولپنڈی میں زمنی انتخابات سترہ جولائی کو ہونے ہیں یہ حلقہ چونکہ راولپنڈی کا ہے اور زہیر الاسلام خود بھی فوجی ہیں اور فوج میں ان کے تعلقات ہیں لہٰذا ان کی حمایت کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ نشیس جیچ چکی ہے جنرل زہیر بھلے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کے بہت سارے جونئیرز اب بھی فوج میں آلہ عودوں پر فائز ہیں جو اس حلقے کی رہائشی ہیں اور کچھ لوگوں کے رشتدار اس حلقے میں رہتے ہوں گے تو یقیناً زہیر الاسلام کا یہ بولڈ فیصلہ زمنی انتخابات میں ضرور اثر انداز ہوگا اب کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کیا تعلق ہے ان بے وکوفوں سے پوچھا جائے کہ پرویز مشرف بھی تو فوجی تھے وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد اپنی سیاسی جماعت بنائی اور سیاست کرتے رہے اب کل کو اگر راہیل شریف یا اشفاق پرویز کیانی یا جنرل شجا پاشا سیاست میں حصہ لینا چاہیں تو انہیں کوئی نہیں روکے گا ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی شخص سیاسی جماعت بنا سکتا ہے یا پھر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے خیر اب گیم کافی دلچسپ اور سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے